بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہاں دیکھیں یہ بلکل ویسے جیسے ہم نے مولر کنڈکٹرز میں لکھا تھا کہ سپوز والیم آف سلوشن ہیونگ این گرام ایکیویلنٹ آف لیکٹرو لائٹ ایس ایدر ون کیوبک ڈیسی میٹر یا اگر کیوبک ڈیسی میٹر کو آپ کیوبک سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا چاہے تو اٹھو بھی ٹین پار تھری یعنی کہ وان تھوزنٹ کیوبک سینٹی میٹر یا اگر آپ سسٹم انٹرنیشنل کو فالو کرنا چاہے تو ٹین پار مائنس تری کیوبک میٹر تو والیم آف سلوشن ہیونگ این گرام ایکیویلنٹ آف الیکٹرو لائٹ یہ ہے اور والیم آف سلوشن ہم نے بات کی ہے ون گرام ایکیویلنٹ کی ایکیویلنٹ کنڈکٹرز اس سلوشن کی کنڈکٹرز سے ہے جس میں آپ نے ون گرام ایکیویلنٹ ڈیزول کیا ہو تو لہٰذا ہم ون گرام ایکیویلنٹ کی بات کریں گے وہیم آف سلوشن ہیونگ یون گرام ایکیویلنٹ آف الیکٹرو لائٹ تو اس والیم کو n سے ڈیوائٹ کر لیا کیوبک ڈیزی میٹر میں ہے تو ن سے ڈیوائٹ کر لیا اگر کیوبک سینٹی میٹر میں ہے تو n سے ڈیوائٹ کر لیا اور کیوبک میٹر میں ہے تو ن سے ڈیوائٹ کر لیا تو والیم کی یہ ویلیو آپ اس ایکویشن میں پوٹ کریں تو ایکیویلنٹ کنڈکٹنس ساں des置 Flag ёپا اس ون اور اگر سسٹم انٹرنیشنل میں چل جائیں اگر آپ والیم کیوبک میٹر میں پوٹ کریں تو پھر اس کی ویڈیو ٹین پار تھری اوور این ہوگی اور ایکیویلنٹ کنڈکٹنس کی سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہوگی سیمن سکیر میٹر پر گرام ایکیویلنٹ مولار کنڈکٹنس میں ہم نے کہا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے سیمن سکیر میٹر پر مول اور یہاں پر گرام ایکیویلنٹ ایکیویلنٹ کنڈکٹنس کی سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے سیمن سکیر میٹر پر گرام ایکیویلنٹ اب کچھ نیمریکل ہم سالو کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کنڈکٹنس کیسے کلکولیٹ کی جاتی ہے اور مولار کنڈکٹنس کیسے کلکولیٹ کی جاتی ہے یہ اب آپ نے اسائنمنٹ کے طور پر ایسے آٹھ دس نیمریکل خود سالو کر لینے ہیں جو کہ بعد میں چیک کیے جائیں گے تو آج کی آپ کی اسائنمنٹ کے مولار کنڈکٹنس کیا ہے ایکیویلنٹ کنڈکٹنس کیا ہے اور میتھیمیٹیکلی یہ کلکولیٹ کی ایسے کی جاتی ہے اور ایڈیشنلی آپ نے دیکھنا ہے کہ گرام ایکیویلنٹ میس کیسے کہتے ہیں اس کو ایکیویلنٹ ویٹ بھی کہتے ہیں ایکیویلنٹ میس بھی کہتے ہیں اور گرام ایکیویلنٹ کیسے کہتے ہیں اب ایکزمپل نمبر ون دیکھیں we have to find cell constant سیل کانسٹ ہم نے فائند کرنا ہے اس سیل کا جس کی سپیسیفک کانڈکٹنس ہے 0.27 سیمن پر میٹر اور اس کی رزیسٹنس ہے 450 اوہم تیمریچر ہے 25 دیگری سینٹیگریڈ we have to find سیل کانسٹنس if سپیسیفک کانڈکٹنس is this one 0.27 سیمن پر میٹر and resistance is 450 اس پورے اس میں اب اس پورے نمیرکل میں تیمریچر کا رول کوئی نہیں ہے تو یہ تیمریچر بس لکھ دیا ہے اس کو آپ نے کہیں پور کرنے کی کوشش نہیں کرنی تو جب آپ نمیرکل سال کریں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے given data تو given data میں سپیسیفک کانڈکٹنس 0.27 سیمن پر میٹر اور رزیسٹنس 450 اوہم تیمریچر 25 دیگری سینٹیگریڈ تو ایک چیز آپ نے پڑھی تھی یہ ایکویشن اگر آپ کو یاد ہو کہ سپیسیفک کانڈکٹنس is the product of electrical conductance and cell constant cc represents cell constant تو یہ جسے electrical conductance ہے اسی کو observed conductance بھی کہتے ہیں اور یہ observed conductance آپ لیتے کیسے ہیں it is reciprocal of resistance ہمارے پاس resistance ہے 450 اوہم تو سب سے پہلے آپ اس 450 اوہم کا reciprocal لے کے یہ observed conductance یا electrical conductance فائنڈ کریں گے یہ اس کی ویلی ہوگئی 0.0022 سیمنز اب آپ کے پاس observed conductance کی ویلی ہوگئی specific conductance کی ویلی already given ہے 0.27 اب آپ cell constant فائنڈ کر سکتے ہیں cell constant is the ratio of specific conductance and observed conductance تو یہ ریشو آپ نے لے کر یہ cell constant فائنڈ کر لیا and this is all numerical has been solved اب دوسرا numerical دیکھیں example number two اس میں ہم نے کہا ہے کہ two electrodes having this area 4.5 into 10 power minus 4 square meter دو electrodes اور دونوں کا area یہ ہے ان کو ہم نے ایک solution میں dip کیا اور اس solution کا concentration ہے 0.5 mole per cubic decimeter اب ہم نے اس کی molar conductance calculate کرنی ہے دونوں electrode کے درمیان جو distance ہے وہ یہ ہے 1.72 into 10 power minus 2 meter resistance اس cell کی ہے 25 ہوں تو اس کو next lecture میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہر ہر دیکھتے ہیں انشاءاللہ دےار انشاءاللہ دکھتے ہیں اینجاز go Thank you د troubled 関